السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمون فرمائے میرے پیاری اسلامی بھائیوں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ میں نے جو کل ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ شادی کی پہلی رات میں ہم اپنی بیوی سے کیسے ملیں تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کر ضرور دیکھیں آج اسی کے مطالق ازدواجی زندگی کے مطالق جو کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اور وہ اس رشتے میں جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں اسے ہم بستری کہتے ہیں تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے ہم بستری کے مطالق جو کہ ہمارے بہت ساری اسلامی بھائی بہنوں کے ذہن میں رہتا ہے اور وہ پوچھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر یہ جائز ہے یا فیم ناجائز ہے تو آج تقریباً بیس سوال ایسے ہیں اور بیس سوال کے میں جواب دوں گا جو کہ ہم بستری کے مطالق ہے تاکہ ہمارے تمام اسلامی بھائی بہنوں کے ذہنوں میں جو کنفیوزن ہے وہ سارا کنفیوزن دور ہو جائے آخر وہ سوال کیا ہے ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہیلز کے وقت میں بیوی کے پستانوں کے درمیان اپنا زکر رگڑ کر کے انزال کرنا کیسا ہے کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستانوں کے درمیان اپنا زکر رگڑ کر کے انزال کر سکتا ہے یا فیم نہیں تو میرے پیار اسلامی بھائیوں اس کا جواب ہے کہ ہیلز کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا منا ہے اور رہی بات یہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے دونوں پستانوں کے درمیان زکر رگڑ کر کے منی کا انزال کرتا ہے تو یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں ہے اس کے بعد اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بلکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا بلکل منا ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے زکر کو پکڑ کر کے مالش کر کے اس کا منی نکال سکتی ہے یا پھر نہیں تو میرے پیانے اسلامی بھائیوں دیکھئے اگر کوئی شوہر اپنے زکر کو جو ہے مالش کر کے انزال کرے یا بیوی اس کے زکر کو مالش کر کے انزال کرتی ہے تو یہ دونوں منا ہے اس لیے کہ مالش کر کر کے زکر کی مالش کر کے انزال کرنے کو مشتزنی کہتے ہیں اور مشتزنی اگر کوئی شوہر اپنے سے کرتا ہو یا پھر اس کی بیوی جو ہے مالش کر کے انزال کرتی ہوں یہ دونوں منا ہے بلکل ناجائز اور حرام ہے ایسا کرنے سے ہم تمام مسلم بھائی اور بہنوں کو بچنا چاہیے پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں تو میرے پیار اسلامی بھائیوں ہاں ہم بستری سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو اتار سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کا خیال رہنا چاہیے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہ دیکھیں اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو اتار رہے ہیں لائٹ کو آف کر دیں اور دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں یہاں تک حکم ہے کہ اتنا اندھیرہ ہو کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہ چمکے تو اس طریقے سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو بلکل اتاریں لیکن دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہ دیکھیں پھر اس کے بعد سوال ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا موہ میں لینا کیسا ہے تو میرے پیاری سلامی بھائیوں بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا موہ میں لینا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے اس لیے کہ شرمگاہ سے ایک گندے پانی کا انزال ہوتا ہے جسم کے گندے پانی کا انزال ہوتا ہے اور وہ گندہ پانی اگر موہ میں چلا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے لہٰذا کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا اسے چومنا یا چاٹنا بلکل حرام اور ناجائز ہے پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا بیوی کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اس سے ہمبستری کرنا یا اس کے پورے جسم کو باندھ کر کے ہمبستری کرنا یہ کیسا ہے دیکھیں میرے پیاری سلامی بھائیوں اور بہنوں یہ طریقہ جو ہے جو کہ میں نے ابھی کہا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو شرمگاہ کو چوم سکتا ہے یا چانٹ سکتا ہے یا نہیں اور کیا اپنی بیوی کو باندھ کر کے ہمبستری کر سکتا ہے یا نہیں یہ دونوں طریقہ ویسٹن طریقہ ہے ان دونوں طریقوں سے ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو بچنا چاہیے ہاں اگر بیوی کی رضا مندی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے ہم سے ہمبستری کرے ہم سے کھیلے یا شوہر چاہتا ہے کہ جو ہے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے میری بیوی ہم سے ہمبستری میرے بیوی ہم سے ملے اور ہم سے کھیلے اگر دونوں کی رضا مندی ہے تو بلکل جائز ہے لیکن ایسا کرنے سے ہم تمام مسلم بھائیوں کو بچنا چاہیے پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا شوہر منی کا انزال اپنی بیوی کے جسم پر کر سکتا ہے یا پھر نہیں موہ کو چھوڑ کر کے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جسم پر انزال کرتا ہے تو یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے موہ میں ہو یا موہ کے باہر ہو یا پورے جسم پر ہو ایسا کرنا بلکل غلط ہے عدد کے خلاف ہے ہمیں چاہیے کہ ایسا اپنی بیوی کے جسم پر نہ کریں پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا ہم بستری کھڑے ہو کے کرنا چاہیے یا بیٹھ کے کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں یا پھر نہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بیوی آپ کی کھیت ہے آپ جس طریقے سے چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر آپ ہم بستری کر رہے ہیں تو آپ لیٹ کر کے ہم بستری کریں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جسم پر کوئی میٹھی چیز چوکلیٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز ڈال کر کے اگر وہ جسم کو چانٹنا چاہے تو کیا وہ چانٹ سکتا ہے یا پھر نہیں تو میرے پیار اسلامی بھائیوں ایسا کرنا یہ ویسٹن طریقہ ہے جو کہ آج کے ہمارے نیو جینریشن جو ہے موبائل وغیرہ پہ دیکھ کر کے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے ایسا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے ہاں اور اگر آپ کو پیار کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ ان سے گلے ملیں آپ ان کے گال پہ کس کریں آپ ان کے ہوتوں پہ کس کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا بلکل منع ہے کہ آپ چوکلیٹ ان کے جسم پہ جو ہے لگائیں پھر اس کے بعد چاٹیں ایسا کرنا بلکل غلط ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا بیوی شوہر کے نفس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے اس سے کھیل سکتی ہیں یا پھر نہیں تو میرے پیار اسلامی بھائیوں بیوی شوہر بیوی کا شوہر پہ پورا حق ہے اور شوہر کا بیوی پہ پورا حق ہے بیوی شوہر کے جسم کے ہر ایک حصے کو ٹچ کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ہر ایک حصے کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو ٹچ کرے اور اس سے انزال کرے یا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو پکڑ کر کے جو ہیں ٹچ کر کے انزال کرتی ہیں مالش کر کے انزال کرتی ہیں تو یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ مشترزنی کے حق میں آتا ہے ہاں بیوی اپنے شوہر کے ذکر کو نفس کو پکڑ سکتی ہیں چھو سکتی ہیں ٹچ کر سکتی ہیں لیکن مالش کر کے انزال نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو موہ میں لے سکتی ہیں یا پھر نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی طریقہ ویسٹن طریقہ ہے اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ بلکل غلط کرتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ موہ جو ہے زبان جو ہے یہ پاک ہیں اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بیوی کے موہ میں اپنے نفس کو ڈالتا ہے تو یہ بلکل عدب کے خلاف ہیں ایسا کرنا بلکل غلط ہے یہ گندی حرکت ہے ہمارے تمام اسلامی بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کیا بیوی رات میں شوہر کے پاس شوٹ کپڑے پہن کر کے آ سکتی ہے یا پھر نہیں شوٹ کپڑے سے مراد یہ کہ صرف اور صرف وہ اپنے پستان کو چھپائے اور شرمگاہ کو چھپائے باقی پورا کا پورا جسم کھلا ہو تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے یا نہیں تو میرے پیار اسلامی بھائیوں بیوی جو ہے اپنے شوہر کے سامنے شوٹ کپڑے پہن کر کے آ سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بلکل لنگی جو ہے اپنے شوہر کے سامنے آ جائے اس لیے جو ہے بیوی جو ہے اپنے شوہر کے سامنے شوٹ کپڑے پہن کر کے آ سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے بال کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں ایک دوسرے کے لیچے کے بال کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں تو میرے پیار اسلامی بھائیوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بال کو صاف کر سکتے ہیں لیکن یہ عدب کے خلاف ہے یہ شرم و حیاء کے خلاف ہے لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات میں کتنی بار ہم اس طریق کریں ایک بار کریں دو بار کریں تین بار کریں یا چار بار کریں تو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک بار دو بار یا تین بار یا چار بار یا کئی مرتبہ کر سکتا ہے لیکن شوہر کو اپنی صحت کا خیال لکھنا چاہیے اور شوہر کو اپنی بیوی کی بھی صحت کا خیال لگنا چاہیے ایک دن میں کئی مرتبہ ہم بستری کرنے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہو فیوچر میں شوہر کا من ہم بستری کرنے سے اٹھ جائے میلان اٹھ جائے اس وجہ سے شوہر کو اپنی بیوی سے ایک دن میں کئی مرتبہ ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے تو میرے پیار اسلامی بھائیوں یہ کچھ سوال تھے جو کہ ہمارے تمام مسلم بھائی اور بہنوں کے ذہن میں رہتا ہے ہم بستری کے تعلق سے لیکن وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں تو میں نے یہ بہتر سمجھا آپ کے سامنے ان سارے سوالوں کا جواب دیتا چلو اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف خدمت دین ہے ہماری اور آپ کی اصلاح ہے اور کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے لہذا اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو ضرور تمام دوست و احباب تک شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کو بھیجیں انشاءاللہ معقول جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ